ٹریڈی فون یوز کے سینئر انکر پرسن نجم سیٹھی نے خیبر پختونخواہ کے محکمہ تعلیم میں بڑی کرپشن کا انکشاف کیا ہے اپنے پروگرام میں نجم سیٹھی شو میں انہوں نے بتایا کہ کے پی حکومت نے پتیس اصلاف میں اس پیشل ایڈوکیشن سکیم کے تحت اکتاریس ہزار طلبہ کو انڈرول کیا لیکن رپورٹ میں معلوم ہوا کہ اس میں اکیس ہزار جالی داخلے تھے اور اکیس ہزار کے حساب میں مہانہ گیارہ سو روپے بھی حکام ہڑپ کر گئے ہیں تو اسی طرح ایک ظلے میں ایسے نوے اسکول قائم کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن جب چیک کیا گیا تو اس میں بھی ستر گھوست اسکول ثابت ہوئے جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہے میں نے کچھ لکھا گا کہ وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور یہ جو ساری منصوبے بنے ہیں ان میں سے انہوں نے پچیس ڈسٹرکس بنائی تھی پروینچل ڈسٹرکس بنائی تھی جس کے اندر یہ پروگرام چلنے سے اسے جو کہہ رہے ہیں کہ انیس کے اندر فیل ہو گیا ہے اور انیس ڈسٹرکس کے اندر جو فیلیر ہے انہوں نے اس کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دوزہ سترہ میں اکتالیس ہزار کے قریب سٹوڈنز کو انرول کیا گیا ان پروگراموں میں سپیشل پروگراموں میں کہتا ہے وہ ابھی ریپورٹ کہتی ہے کہ ان میں سے اکیس ہزار فیک ہے اکیس ہزار جالی ہے ہی نہیں ہی نہیں سٹوڈنز ہی نہیں ہے ایک سٹوڈنز کے کھاتے میں گیارہ سو روپے اچھا اور وہ سارے جالی پر منت پر منت گیارہ سو روپے اور ان میں سے پتا چلا کہ اکیس ہزار ہے ہی نہیں اب آپ اکیس ہزار کو ملٹیپلائے کریں گیارہ سو کے ساتھ تو یہ تو پہلے گفل ہو گیا پر منت ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ آپ ہزار روپے بھی لگائیں تو یہ بن جاتا ہے دو کروڑ روپے مہینے کا دو کروڑ اور سال کا چوبیس پچیس کروڑ تو یہیں کھا گئے آگے آئے وہ کہتا ہے کہ جو سکول بنے تھے یا کاغذ پر جو دکھائے گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ نوے سکول صرف ایک ڈسٹرک میں انہوں نے کہا جی نوے سکول بنا دیا کہتا ہے اس ڈسٹرک میں جا کے چیک کیا تو ستر انہوں سے جالی نکلے تھے ہی کوئی نہیں اچھا ست نوے میں سکول ہی کوئی نہیں صرف کاغذوں پہ تو یہ خان صاحب کی موڈل ایڈوکیشن پولیسی اور ایمپلیمنٹیشن کا حال قائد عوام جو افکار بھی بھٹو کی چالیس بھی برسی آج منائی جا رہی ہے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد اکھنے کا سہرہ قائد عوام کے سر ہے ایڈنی پروگرام کی بنیاد بھی قائد عوام کے دور میں ہی رکھی گئی پاکستان کو پہلا متفقہ آئین بھی بھٹو ہی نے دیا تفصیلات اس رپورٹ میں سکار علی بھٹوک انیس سو اٹھائیس میں لارکانہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد جورپ میں آلہ تعلیم حاصل کی قانون میں ماسٹر کیا انیس سو اٹھاون میں عملی سیاست کا آغاز کیا ہم تو پاکستان کی سالمیت کے لیے جہد و جہد کر رہے ہیں ہم پاکستان کی حکمیت کے لیے قرباری کر رہے ہیں اور خدا میرا اللہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی چاہت کر رہا ہوں پاکستان کے سب سے کم امر وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز ان کے حصے میں آیا سلامتی کانسل میں ان کا انداز تخاتب آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے محایدہ تاشکن پر عیوب خان سے اختلاف ہوا جب عیوب خان نے محایدہ تاشکن پر تستخط کیے تو حکومت سے الگ ہو گئے تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو اپنے دوست مبشر حسن کے گھر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکار کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں میں کونسی چیز ہوں میں کونسی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں اے خدا یا فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ ایک عوامی مقرر تھے جب خطاب کرتے تو ایک سما بانتے تھے یہ میرا مختب میں سکر ہے کہ کوئی قدم کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر غریبوں کے مہربان کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر انہوں نے چند سالوں میں ہی پیپلز پارٹی کو ملک کی مقبول تری پارٹی بنا دیا ستر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک کی واحد اکثریتی جماعت بن کر ابری اور بھٹو وزیر آزم بنے بھٹو نے اقتدار سبھالا تو ان کے سامنے کئی چیلنجز تھے جس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا بھارت سے تعلقات کی بحالی نوے ہزار قیدیوں کی واپسی اور بھارت کے زیر قبضہ پانچ ہزار مرپا میل زمین کی واپسی اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے ملک کو تہتر کا متفقہ آئین دینا اور ایٹوی پروگرام کا آغاز وہ کارنامے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان پیپلز پارچی کے بانی اور ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والے سابق وزیر آزم پاکستان اور قائد عوام زلفکار علی بھٹو کی آج چالیسپی برسی منائی جا رہی ہے اسلامی سرباہی کانفرنس اور پاکستان کا ایٹوی پروگرام شروع کرنے کا سہرہ بھی زلفکار علی بھٹو کے سر ہی ہے زلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لانکانہ میں پیدا ہوئے وہ بین الاقوامی قدابر سیاسی شخصیت کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے زلفکار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم کے بعد انیس سو پچاس میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور اصول قانون میں ماسٹرز کیا زلفکار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز انیس سو اٹھاون میں کیا اور پاکستان کی پہلے آمیر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، اقلیتی امور سنت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے عہدوں پر فائز رہے ستمبر انیس سو پینسٹھ میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا جنوری انیس سو چھیاسٹھ میں صدر ایوب خان نے اعلان تاشکند پر دستخط کیے تو زلفکار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے الہدہ ہو گئے ملک کے دو لخت ہونے کے بعد شہید زلفکار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیئے پیپس پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں دھاندلی کے سبب ملک میں حالات کشیدہ ہوئے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاء الحق نے مارشاللہ نافذ کیا تو ملک میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں قائد عوام کو دو بار نظر بند کر کے رہا کیا گیا زلفکار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو ستتر کو انہیں اس قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی پاکستانی سیاست کے افق کے اس چمکتے ستارے کو راولپنڈی جسٹک جیل میں چار اپریل انیس سو اناسی کو پھانسی دے دی گئی لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبولات کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنائے کریں گے تو خدمت کرو گے زلفکار علی بھٹو کو شہید کیے ہوئے دہائیاں بیٹ گئیں مگر اب بھٹو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرنے والی بینچ کا حصہ رہنے والے کئی جزوں نے بھی بعد میں اعتراف کیا پھانسی کا فیصلہ غلط اور افسوسناک تھا سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو شہید کی پھانسی کا ہوگی جس بینچ نے دیا تھا ان میں جسٹس ریٹائرڈ نصیم حسند شاہی تھے جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے کئی برسوں بعد معروف اینکر افتخار احمد کو دیئے گئے ایک انٹریو میں اعتراف کیا کہ یہ ایک افسوسناک فیصلہ تھا مجھے بھی اس کا بات میں کافی افسوس رہا مگر وہ اس وقت کا ماحول ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا وکیل جو کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے سینٹرز میں میں نے بیعث نہیں کرنی یا مجھے پڑی کرو یا جو مرزی سزا دو وہ آدمی انسان ہے اس میں یعنی ایک قسم کا پٹ آف ہو جاتا ہے جسٹس نصیم حسن خان کا کہنا تھا کہ بھٹو کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا تھا سر آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھٹو کو یہ ملنا چاہیے تھا یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے تھا اگر اس کو آپ ذاتی طور پر تسلیم کرتے ہیں جیسے آپ نے مانا تو آپ ڈسینڈنگ نوٹ لکھتے تھے تو آج پاکستان کی تاریخ مخلف نہ ہوتی ہوتی یا نہیں ہوتی مگر کم از گم اس کی جان بچ جاتا مولوی صاحب کی زیادتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زبردست آدمی تھے اور وہ بھٹو کے دشمن تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ پیٹھتے تو میتر تھا جلکار علی بھٹو کے قدر کیس سے وابستہ بہت سے افراد نے بعد میں یہ اعتراف کیا کہ بھٹو شہید کی فانسی کا پیسلہ در حقیقت ایک عدالتی قدر تھا کہ میرا مختبہ سکر ہے کہ کوئی قدم کوئی قلعہ دی قدم میں کلی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے پیگر غریبوں کے محبت کے پیگر اور غریبوں کے تاظر کے پیگر ستاہید عوام شہید زلفقار علی بھٹو کی آج چالیسویں برسی بنائی جاری ہے جیالوں کی بڑی تعدادگری خدا بکس میں اس وقت شہید بھٹو کے مزار کے باہر موجود ہے اور آج تین بجے جلسہ بھی ہوگا آپ بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں نمائنگان ہمارے آزاد نوڑیو اور عبدالخالق مغیری آزاد نوڑیو اس وقت مزار کے اہتے میں موجود ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں آزاد بتائے گا کیا آج کا شرور ہے کیا صورتحال ہے چیز بھٹو میں اس مقام پر موجود ہوں جو ہے گھڑی خدا بکس بھٹو یہاں پر ایک تاریخ رقم ہے میرے اکم میں وہ اس شہید کی مزار قبر موجود ہے جو ہے شہید زلف کراڑی بھٹو